کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور میں دو آدمیوں کو دکھایا جاتا ہے جس میں ایک کا نام ڈیویڈ سیمپسن ہے جو پہلے ملٹری میں ہوا کرتا تھا اور اس کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ ایک ہائی ریکنگ ملٹری آفیسر ہے دراصل ڈیویڈ جب یو ایس آرمی میں تھا تب یہ ایک بہترین سنائپر ہوا کرتا تھا لیکن ایک لڑائی کے بعد اسے پی ٹی ایش ڈی ہو گیا کیونکہ یو ایس آرمی نے اسے صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا تھا اور اس کی وجہ سے اسے یو ایس آرمی سے باہر نکال دیا گیا لیکن اس معاملے میں کسی نے بھی ڈیویڈ کا سپورٹ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ اس کے ساتھیوں نے بھی اسے اکیلا چھوڑ دیا تب سے ہی ڈیویڈ کو یو ایس آرمی سے نفرت ہو گئی ہے اور اسی لئے اس نے ایک خطرناک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ یو ایس آرمی کے ان بہترین آفیسرز کو کتے کی موت مار کر کے دوسری دنیا میں پہنچا دے گا اور اسی لئے وہ یہاں پر آیا ہوا ہے ابھی یہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے تب ہی ہم ایک خطرناک سنائپر رائفل کو دیکھتے ہیں یہ کوئی معمولی اور عام رائفل نہیں ہے بلکہ دنیا کی سب سے خطرناک رائفل میں سے ایک ہے جسے چلانے کے لئے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے ایک ریموٹ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہم ڈیویڈ کے ہاتھ میں ایک موبائل کو دیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس رائفل کو کنٹرول کر رہا تھا اور وہ اپنے موبائل کے ذریعے سے ہی اس آدمی پر نشانہ لگا کر کے گولی چلا دیتا ہے اور وہ گولی سیدھے آ کر کے اس آدمی کو لگتی ہے جس سے یہیں پر اس کا کام تمام ہو جاتا ہے پھر ہمارے سامنے سیریا کا سین آتا ہے جہاں پر ہم بہت سارے خطرناک سنائپر کو دیکھتے ہیں ان سنائپرز کے لیڈر کا نام برینڈن ہے اور انہی کے بیچ میں ہم ایک لیڈی سنائپر کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام سنہ ہے اور سنہ کے علاواری اس نام کا ایک سنائپر بھی یہاں پر موجود ہے اور ابھی یہ سبھی سنائپر سیرین آرمی پر اپنا نشانہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں انفورمیشن ملی ہے کہ یہاں پر سیرین آرمی ڈرکس کی تذکری کرنے والی ہے اب جیسے ہی سیرین آرمی کے سولجرز اپنے گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تب ہی ریس ان پر گولی چلا دیتا ہے لیکن گلتی سے اس کا نشانہ چوک جاتا ہے جس سے سیرین آرمی کو ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ بھی ان پر اندادن گولی چلانا شروع کر دیتے ہیں جس سے ایک گولی جا کر کہ ایک سنائپر کو لگ جاتی ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے پھر موقع دیکھ کر کہ سیرین آرمی والے یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں اور یہ یو ایس آرمی کے سنائپر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے اور اس طریقے سے ان کا یہ مشن فیل ہو جاتا ہے اب یہ لوگ جب واپس اپنے آرمی کیمپ پر پہنچتے ہیں تب آفیسر برینڈن میجر بڈویل سے ملتا ہے اس مشن کے فیل ہو جانے کی وجہ سے بڈویل بہت زیادہ گصے میں تھا اور برینڈن سے کہتا ہے کہ سالو تم نے یو ایس آرمی کا پورا نام مٹی میں ملا دیا کہیں جا کر کے چلو پر پانی میں ڈوب کر کے مر جاؤ دراصل بڈویل اس مشن کے فیل ہو جانے کا جمعیدار برینڈن کو مان رہا تھا بڈویل کی ماں بہن کی گالیوں کو سن کر کے برینڈن کو بھی گصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراں اپنے پت سے ریجائن کر دیتا ہے اب ایسے ہی وقت گجرتا جاتا ہے اور ہم کرنل کولونیٹ کو دیکھتے ہیں جو بڈویل سے آ کر کے ملتا ہے وہ اسے آ کر کے بتاتا ہے کہ دیش میں ایک خطرناک سنائپر گھوم رہا ہے جو ایک ایک کر کے یو ایس آرمی کے بہترین آفیسرز کو موت کے گھاٹ اتارتا جا رہا ہے یہاں پر وہ بڈویل کو ان آفیسرز کی لسٹ دکھاتا ہے جن کو اس سنائپر نے اوپر پہنچا دیا تھا اور اسی لسٹ میں تھومس بیکٹ نام کے ایک آفیسر کا بھی نام تھا اسے بھی اس سنائپر نے ناسا کے روکٹ میں بیٹھا کر کے دوسری دنیا میں پہنچا دیا تھا دراصل تھومس بیکٹ نام کا یہ بڑا آفیسر یو ایس آرمی کا سب سے خطرناک سنائپر تھا لیکن ڈیویڈ نے اس کی بھی پونگی بجا دی تھی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ تھومس بیکٹ برینڈن کا باپ تھا یہ سن کر کہ بڈویل کو خطرنا گصہ آ جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ میں ڈیویڈ سیمپسن کا کام تمام کر دوں گا اب یہ دونوں یہی پر بیٹھ کر کے پلاننگ کرنا شروع کرتے ہیں ادھر ہم برینڈن کو دیکھتے ہیں جو سنہ کے ساتھ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا یہاں پر سنہ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے سنائپر بننے کا فیصلہ کیوں کیا تھا تب برینڈن اسے بتاتا ہے کہ پہلے میں آرمی میں تھا اور ہم کومبو میں ایک ید لڑ رہے تھے پھر کچھ ہی دیر میں ہم نے وہاں کی ساری چیزوں پر کبجہ کر لیا اور ہم جیتنے ہی والے تھے تب ہی وہاں پر ایک آدمی موت بن کر کے آیا اور ایک کے کر کے ہمارے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا لیکن جب تک ہم اسے ڈھونٹ پاتے تب تک اس نے ہمارے سارے ساتھیوں کا کام تمام کر دیا تھا ہم اس آدمی پر ایک بھی گولی نہیں چلا سکے کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ وہ آدمی تھا کہاں اور اس کا نشانہ بھی اتنا خطرناک تھا کہ اس کی گولی سیدھے بھیجے میں آ کر کے لگتی تھی اور پھر بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ وہ آدمی ایک سنائپر تھا تب سے میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی ایک خطرناک سنائپر بنوں گا اور اس کے بعد برینڈن سنائپر بن گیا ابھی یہ دونوں بات کر ہی رہے تھے تب ہی یہاں پر ریس آ جاتا ہے جو بہت زیادہ گصے میں لگ رہا تھا یہاں پر وہ برینڈن پر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ سالے تو نے استفاہ کیوں دیا ابھی تو ہمیں ایک اور مشن پر جانا ہے لیکن یہ مشن تمہارے بغیر کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اس لئے تمہیں اپنے استفاہ کو واپس لینا ہوگا لیکن برینڈن استفاہ واپس لینے سے منع کر دیتا ہے تب ریس کو اور زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور یہ دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں کافی دیر تک لڑنے کے بعد برینڈن ریس کو بے ہوش کر دیتا ہے اب برینڈن بھی سنا کو لے کر کے باہر چلا جاتا ہے پھر اسے بتاتا ہے کہ ایک سنائپر ایک ایک کر کے یو ایس آر میں کے بہت سارے آفیسرز کو مارتا جا رہا ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے میرے ڈیٹ کو بھی مار دیا ہے لیکن میں اس چیز کے لئے شور ہوں کہ میرے ڈیٹ ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ میں اپنے ڈیٹ کو اچھے طرح سے جانتا ہوں انہیں مارنا آسان کام نہیں ہے بس میں آپ کیسے بھی کر کے اپنے ڈیٹ کو ڈھوننا چاہتا ہوں اتنا کہنے کے بعد برینڈن اپنے گھر چلا جاتا ہے پھر وہاں پر بیڈویل اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ بات بلکل پکی ہے کہ اس سنائپر نے تمہارے ڈیٹ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور میں اس کے پیچھے ایک ٹیم بھیجنے والا ہوں ہم جلدی ہی اس سنائپر کا کام تمام کر دیں گے اتنا کہنے کے بعد بیڈویل یہاں سے چلا جاتا ہے اب یہاں پر برینڈن کو بھی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ شاید سچ میں اس کے ڈیٹ کو بھی اس سنائپر نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اب برینڈن کے سینے میں بھی اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کی آگ جلنے لگتی ہے تب وہ اپنی ساری چیزوں کو پیک کرتا ہے اور ڈیویڈ کو ڈوننے کے لیے نکل جاتا ہے اب یہاں سے یہ سیریا پہنچتا ہے جہاں پر ہم امریکن فورس کو دیکھتے ہیں یہ سارے لوگ کارٹل کا صفایہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے اور ابھی یہ اسی چیز کو لے کر پلاننگ کر رہے تھے کہ جتنے بھی کارٹل کے لوگ ہیں انہیں پکڑنے کی بجائے سیدھا گولی مارکر کے اوپر پہنچا دیں گے لیکن اس کے لیے انہیں ہمیشہ الٹ رہنا ہوگا کیونکہ کارٹل کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک سنائپر ہے جس سے بچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے اب یہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اور اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کی ڈیل ہونے والی تھی اور یہ ہر جگہ پر کیمرے بھی لگا دیتے ہیں تاکہ ان کے پاس ثبوت بھی ہو اب یہ سبھی لوگ اپنی پوجیشن لے کر کہ کارٹل کے آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں تب ہی ہم کارٹل کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی گاڑیوں سے آگے بڑھ رہے تھے اور ان سبھی لوگوں نے بھی ان پر نشانہ لگا رکھا تھا یہی پر ہم ایک اور سنائپر کو دیکھتے ہیں جو ان سب پر نظر رکھے ہوئے تھا اور یہ سنائپر کوئی اور نہیں بلکہ برینڈن تھا لیکن یہاں پر برینڈن کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا ادھر امریکن فورس کے سولجر سالٹ ہو چکے تھے لیکن یہ کچھ کرتے اس سے پہلے ہی ایک سولجر کا ریڈیو بچ جاتا ہے جس کی آواز تیج ہونے کی وجہ سے کارٹل کے لوگ اسے سن لیتے ہیں اور انہیں امریکن فورس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تب وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور اندازن گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں اب کارٹل اور امریکی فورس کے بیچ میں گھم آسان لڑائی شروع ہو جاتی ہے کارٹل کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ امریکن فورس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ادھر برینڈن بھی ایک ایک کر کے کارٹل کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتا جا رہا تھا لیکن تھوڑی ہی دیر میں امریکن فورس بھاری پڑنے لگ جاتی ہے اور کارٹل کے لوگ بھاگنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ایک گولی آکر کے ایک امریکن سولجر کو لگتی ہے جس سے وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے اس چیز سے امریکن فورس بہت زیادہ گسے میں آ جاتی ہے اور وہ کارٹل پر موت بن کر کے ٹوٹ پڑتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ پورے کارٹل کا صفایہ کر دیتے ہیں اور کارٹل کی ساری کاریوں کو بھی آگ لگا دیتے ہیں یہ سبھی لوگ جب اس مشن کے سکسیج ہونے کے بعد یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تب ہی ان کے لیڈر کو ایک گولی آکر کے لگتی ہے اور اس کا دوسری دنیا کا ٹکٹ کٹ جاتا ہے یہ گولی کسی اور نے نہیں بلکہ سنائپر ڈیویڈ نے چلائی تھی یہ اسی کی پلاننگ تھی وہ سبھی کوئی ایک جگہ پر اکٹھا کھڑنا چاہتا تھا تاکہ ایک ایک کر کے سب کا کام تمام کر سکے تب ہی ڈیویڈ کی نظر برینڈن پر پڑتی ہے اب وہ اسے گولی مارتا اس سے پہلے یہ گولی آکر کے ڈیویڈ کے ہاتھ پر لگتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ گولی کسی اور نے نہیں بلکہ برینڈن کے باپ تھومس بیکٹ نے چلائی تھی جو ابھی بھی زندہ تھا اب ڈیویڈ زخمی حالت میں جنگل کی طرف بھاگنے لگتا ہے ادھر یہ ساری لوگ بھی اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تب ایک طرف سے برینڈن اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوسری طرف سے بیڈویل ریس اور سنا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ سبھی لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ الگ الگ ہو کر کہ اسے ڈھونڈیں گے اور پھر یہ الگ الگ ہو کر کہ اس جنگل میں چاروں طرف فیل جاتے ہیں اب ایسے ہی ڈونڈتے ہوئے صبح ہو جاتی ہے اور ہم سنا کو دیکھتے ہیں جو دیرے دیرے آگے بڑھ رہی تھی تب ہی ایک فیمیل سنائپر اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اندادن گولیں چلانے لگ جاتی ہے لیکن سنا بھی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی یہ بھی یو ایس آرمی کے خطرناک سنائپر تھی یہ موقع دیکھ کر کہ اس فیمیل سنائپر پر گولی چلا کر کہ اس کا کام تمام کر دیتی ہے ادھر ہم بڑھویل کو دیکھتے ہیں جس پر ایک کارٹل کا آدمی حملہ کر دیتا ہے لیکن بڑھویل اپنے آپ کو بچاتے ہوئے موقع دیکھ کر کہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اب وہ آدمی جیسے ہی نیچے گرتا ہے بڑھویل اس کے موں میں گن لگا کر کہ گولی چلا دیتا ہے ادھر ہم برینڈن کو دیکھتے ہیں جو ڈیویڈ کے پیچھے پہنچ جاتا ہے اور اس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے لیکن برینڈن اس بات کو اچھے طرح سے جانتا تھا کہ ڈیویڈ کوئی معمولی سنائپن نہیں ہے بلکہ موت کا دوسرا نام ڈیویڈ ہے اب برینڈن جیسے ہی گولی چلانے لگتا ہے تب ہی ڈیویڈ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کافی دیر تک ایسے ہی گھماسان لڑائی چلتی رہتی ہے لیکن آخر میں ڈیویڈ برینڈن کو مار مار کر کے بے ہوش کر دیتا ہے لیکن جب برینڈن کو ہوش آتا ہے تب تک ڈیویڈ یہاں سے گائے بہو چکا تھا تب ہی یہاں پر باقی لوگوں کے ساتھ تھومس آ جاتا ہے اپنے باپ کو زندہ دیکھ کر کہ برینڈن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تب ہی انہیں خبر ملتی ہے کہ ڈیویڈ گریس کی طرف جا رہا ہے یہاں پر یہ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ آخر ڈیویڈ ان آفیسرز کو کیوں مان رہا ہے یہاں پر تھومس انہیں بتاتا ہے کہ جب وہ مرین میں تھا تب ڈیویڈ بھی اس کا ساتھی تھا لیکن جب سے اسے پی ٹی ایش ڈی کی پروبلم ہوئی تب سے اس کے لیے ساری چیزیں بدل گئی اور وہ سارے آفیسرز کو اپنا دشمن سمجھنے لگا اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے یہ سبھی لوگ گریس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں یہاں پر تھومس اپنی رائیفل اپنے بیٹے برینڈن کو دے دیتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ گریس پہنچ جاتے ہیں یہاں پر تھومس کرنل سے فون پر بات کرنے لگتا ہے اور ایک پلاننگ بناتا ہے کیونکہ ڈیویڈ کا اگلا ٹارگیٹ اب کرنل اور تھومس ہے اسی لیے یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اب ڈیویڈ ان کے پیچھے جرور آئے گا اب یہ سبھی لوگ اپنی اپنی پوجیشن لے کر کے ایک جگہ پر بیٹ جاتے ہیں اور کرنل اور تھومس چارہ بن کر کے بیچ میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ڈیویڈ کا شکار کر سکے اب یہ دونوں بیچ میں کھڑے ہو کر کہ جب باتیں کر ہی رہے تھے تب ہی پیچھے سے گولی آ کر کہ کرنل کے کندے پر لگتی ہے جس سے وہ زمین پر گر جاتا ہے اب یہاں پر ڈیویڈ ایک کے کر کے سبھی گارڈز کو ماننا شروع کر دیتا ہے ادھر ہم بیڈویل کو دیکھتے ہیں جس سے پتا چل جاتا ہے کہ ڈیویڈ کہاں پر ہے اسی لئے وہ ڈیویڈ پر گولی چلاتا ہے لیکن ڈیویڈ اس سے بہت زیادہ دور بیٹھا ہوا تھا اس لئے اس کا نشانہ چوب جاتا ہے اب ڈیویڈ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کی لوکیشن کا پتا چل چکا ہے اس لئے وہ یہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ریس اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر کہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے ادھر برینڈن میں ریس کو بھاگتا ہوا دیکھ لیتا ہے اس لئے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے ادھر برینڈن دیکھتا ہے کہ شاید ڈیویڈ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا ہے اب وہ جیسے ہی جھاڑیوں کے پیچھے جانے لگتا ہے تب ہی دیکھتا ہے کہ ڈیویڈ نے ریس پر گن پوائنٹ کر رکھی ہے لیکن ڈیویڈ پیڑ کے پیچھے تھا اس لئے برینڈن اس پر نشانہ نہیں لگا پا رہا تھا تب ہی دیویڈ ریس کے بیجے میں گولی مار کر کہ اس کا کام تمام کر دیتا ہے اور یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور بھاگتے ہوئے وہ اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی اسی رائیفل کو سیٹ کر دیتا ہے جسے وہ اپنے فون سے کنٹرول کیا کرتا تھا ادھر برینڈن جب آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی دیویڈ اس پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے بیڈویڈ بھی آ کر کہ دیویڈ پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے کافی دیر تک ان کے بیچ میں گولیاں چلتی رہتی ہے لیکن کسی کا بھی نشانہ صحیح نہیں لگ رہا تھا تب ہی برینڈن پیچھے سے جا کر کہ دیویڈ پر حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ڈبلو ڈبلوئی کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح دیویڈ برینڈن پر بھاری پڑتا ہے اور اسے ادمرا کر کے نیچے گرا دیتا ہے خدرم تھومس کو دیکھتے ہیں جو اسی رائیفل کے پاس پہنچ جاتا ہے جسے ڈیویڈ نے اپنے فون سے کنٹرول کر رکھا تھا اسی لئے تھومس اس کے سارے کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے تاکہ ڈیویڈ اس رائیفل کا یوج نہ کر سکے ادھر ڈیویڈ برینڈن پر گن پوائنٹ کر کے اس پر گولی چلانے ہی والا تھا تب ہی تھومس اس کے ہاتھ پر گولی چلا دیتا ہے اور دوسری گولی اس کے بیجے میں مارتا ہے جس سے ڈیویڈ کی وہیں پر ایہ لیلا سماپت ہو جاتی ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ سب ہی سوچتے ہیں کہ اتنا خطرناک نشانہ تو صرف تھومس ہی لگا سکتا تھا اب یہ سب ہی لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں لیکن تھومس ان کے پاس نہیں آتا وہ صرف ڈیویڈ کو مارنا چاہتا تھا اور چپکے سے وہ ادھر سے ہی نکل جاتا ہے اور اب یہ لوگ بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر ہم اس کرنل کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک زندہ تھا کیونکہ گولی صرف اس کے کندے کو لگی تھی لیکن اب ہر جگہ شکون اور شانتی کا ماحول تھا اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی سنایپن لیگیسی ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ موویز ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تینکیو